ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے مشاہدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نات اور لیکچر کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر قیع یعنی پلٹی ہو جائے تو روزے کا کیا حکم ہے روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر قیع یعنی پلٹی ہو جائے تو صرف دو صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا پہلی صورت یہ ہے کہ روزے دار کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو اس کے باوجود جان بوجھ کر مثلا اپنے موہ میں انگلی وغیرہ ڈال کر اپنے اختیار اور ارادہ سے پلٹی کی تو اگر پلٹی موہ بھر کے ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ بلا اختیار اور بلا ارادہ کے پلٹی ہو گئی اور وہ موہ بھر کے بھی ہے تو اگر اس نے یعنی پلٹی کرنے والے نے اپنے اختیار سے کچھ بھی ذرہ پلٹی کا اگرچہ وہ صرف چنے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اپنے حلق کے نیچے واپس لوٹا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر بلا اختیار اور بغیر ارادے کے اپنے آپ قیہ ہوئی پلٹی ہوئی اور عام طور سے پلٹی بلا اختیار ہی ہوتی ہے تو اگرچہ وہ موہ بھر کے ہے اور اس کا ایک ذرہ بھی یادانہ اپنے اختیار سے حلق کے نیچے نہ لے گیا بلکہ بلا اختیار ایک یا چند دانے خود ہی حلق کے نیچے واپس چلے گئے یا موہ بھر سے قیہ کم ہے تو دانہ چاہے خود حلق کے نیچے چلا جائے یا وہ خود لے جائے یا جان بوجھ کر قیہ کی اور وہ موہ بھر سے کم ہے تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اب وہ قیہ یعنی پلٹی چاہے کھانے کی ہو یا پانی کی ہو یا پت یا خون کی ہو سب کا حکم ایک ہے ہاں اگر بلغم کی پلٹی ہوئی تو بلکل روزہ نہ ٹوٹے گا بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قصداً بھر مہ قیہ کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا اور اس سے کم کی تو نہیں اور بلا اختیار قیہ ہو گئی تو پھر بھر مہ ہے یا نہیں اور بہر تقدیر یعنی دونوں صورتوں میں پلٹی کے دانے لوٹ کر حلق میں گئے یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹی نہ لوٹائی تو اگر بھر مہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا اگرچہ لوٹ گئی یا اس نے خود لوٹائی اور بھر مہ ہے اور اس نے لوٹائی اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں قیہ کے یہ احکام ہم اس وقت ہیں کہ قیہ میں کھانا آئے یا سفرہ پیت یا خون اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹا بہر شریعت جلد ایک حصہ پانچ صفہ نمبر 117 مطبوع قادری کتاب گھر بریلی شریف لہذا بلا اختیار قیہ ہو گئی اور وہ بھر موکے بھی ہو تو جب تک اس کا کچھ بھی دانا اپنے اختیار سے واپس حلق کے اندر نہ لے گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر موہ بھر سے کم ہے تو روزہ بلکل نہ ٹوٹے گا دانا یا ذرہ قیقہ اندر گیا ہو یا نہ گیا ہو اللہ تعالیہ ہم سب کو شریعت کا صحیح علم عطا فرمائے مسلقِ عالی حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر خسنِ خاتمہ بھی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ